قطب الدین ایبک سن گیارہ سو پچاس میں ترکستان جس کا نیا نام کازکستان ہے میں پیدا ہوا ایبک ایک قبیلے کا نام تھا اور اسی وجہ سے اسے قطب الدین ایبک کے نام سے پکارا جاتا ہے غربت کی وجہ سے غلامی کرنے پڑی اور بچپن میں ہی اسے نیشہ پر کے قاضی فخر الدین نے خریدا اور ترکستان سے غزنی لے گئی شکل و صورت کے لحاظ سے قطب الدین خوبصورت نہ تھے اور ان کی ایک انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن جب قسمت مہربان ہو تو وہ شکل و صورت نہیں دیکھتی کیونکہ انہی دنوں میں سلطان شہاب الدین غوری قاضی فخر الدین کے پاس پہنچے اور قطب الدین ایبک کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے تو غوری نے قاضی صاحب کو کثیر مال دے کر ایبک کو خرید دیا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا قطب الدین ایبک نے اسی دوران جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کر لی اور سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ ہر مارکے میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا سن 1192 ایسی میں سلطان محمد غوری نے دھیلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورن مکرر کیا اگلے سال سلطان نے کنوج پر چڑھائی کی اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپاگیری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا کر فرمان فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا قطب الدین کا ستارہ اقبال چمکتا گیا اور اس کی فوجیں گجرات، راج پتانہ، گنگا جمنا، بہار اور بنگال میں نسرت کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوئی اس بہادری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان غوری نے ایبک کو اجمیر اور دیلی کا گورنر بنا دیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی اس سے کرا دی سلطان غوری کی موت کے بعد قطب الدین ایبک نے بارہ سو چھے میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا چار سال ہندوستان پر حکومت کی اور اسی نے ہی برے صغیر میں تیرہویں صدی میں اسلامی قوانین کے نباس کا پرچم لہر آیا جس سے ایک منظم اسلامی ریاست تشکیل پائی اس حکومت کو غلاموں کی حکومت اور مملوک حکومت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قطب الدین ایبک کے بعد یہ حکومت بارہ سو نوے تک چلتی رہی تھی قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا سخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی اور اس کا بیشتر وقت نوزائدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرا عالموں کا قدردان تھا اور اپنی فیاضی کی وجہ سے تاریخ میں لخ بخش کے نام سے مشہور ہے آج جس جگہ ان کا مزار ہے یہاں کبھی ایک وسیع محل ہوا کرتا تھا اور محل میں ہی قطب الدین ایبک پولو جسے اس وقت میں چوگان کہا جاتا تھا کھیلا کرتا تھا اس وقت اس محلے کا نام محلہ کتب غوری مشہور تھا قطب الدین پولو کھیلنے کا بہت شوقین تھا اور یہی کھیل اس کی موت کا سبب بن گیا قطب الدین ایبک کی وفاد نومبر بارہ سو دس میں پولو کھیلتے ہوئے ہوئی کہا جاتا ہے کہ گھوڑے سے گرتے ہی لوہے کی زین اس کی سینے میں پیوست ہو گئی جو جان لیوہ ثابت ہوئی یوں ہندوستان پر چار سال کی شہنشاہی حکومت کرنے والے بادشاہ کی حکومت اپنے محل میں ہی ختم ہوئی تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے بعد قطب الدین ایبک کا مقبرہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگا اس کی اینٹیں قیمتی پتھر اور دیگر سامان لوگ لوٹنے لگے اور مقبرہ مزار کے بغیر ایک قبر تک محدود ہو گیا انگریز دور میں مقبرے کے گرد و نوا میں آبادی بڑھنے لگی تو محل کا نام و نشان مٹنے لگا البتہ مقبرے کا دروازہ اور قبر موجود رہی انگریز نے قبر کی مرمت کروا دی البتہ منسپل کمیٹی نے روڈ کا نام اہبک روڈ رکھ دیا اور اس تاریخی ورثے کو مٹنے سے روک لیا ورنہ شاید لوگ بادشاہ کا نام اور اس کے مقبرے کی جگہ کو بھی بھول جاتے پاکستان بننے کے بعد صدر ایوب خان کے دور میں مقبرے کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی اور اس کی تعمیر انیس سو اڑسٹھ میں شروع کرائی گئی جو سیاستدانوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو کر انیس سو اناسی میں مکمل ہوا اور اسے مغل انداز میں تعمیر کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے موسیقی 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 موسیقی